نفیصہ شاہ صاحبہ کا یہ کومس کو ٹرانسفر ہو گیا ہے سہر کامران صاحبہ not present ڈاکٹر مہرین رضاق بھٹو صاحبہ next question question number 117 answer be taken as red supplement بہت شکریہ سپیکر صاحب میرا جو question ہے وہ related ہے national health service regulation کے حوالے سے سر اس میں میں نے پیمس hospital میں جو اس وقت corruption کا ایک بازار گرم ہے اور یہ hospital سر اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ واحد hospital ہے public sector کا جو کہ tertiary care hospital ہے ہمارے پاس اور جس کا catchment area بھی بہت بڑا ہے سر اور اس کے علاوہ یہ referral hospital بھی ہے سر اور یہ کسی زمانے میں center of excellence hospital کے طور پر جانا جاتا تھا اور سر اب اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر نہ اسپطال میں essential medicines کی availability ہے نہ یہاں پر life saving drugs کی availability ہے سر equipments سر i have a question having five points sir let me speak sir دیکھیں آپ نے سر باکیوں کو بھی موقع دی ہے this is very important question my humble request is کہ سر آپ مجھے ایک منٹ کے لئے patiently سن لیں سر having three four points دیکھیں باقی members نے کرنا ہوتا ہے جب آپ supplementary کرتے ہیں سن لیجے میری بات سن لیجے آپ پرانی آ رہی ہیں parliament میں آپ supplementary کرتے ہیں تو you should be prepared to focus on a targeted question تو وہ question کیجئے آپ لمبی بات کرتے ہیں تو دوسروں کا بھی وقت جو ہے نا ہم کم questions لے سکتے ہیں کل بھی نہیں لے سکے تو پلیز آپ اس پر question کیجئے what is your question سر میں بہت تیاری کر کے اپنے question کی آتی ہوں اور میں بالکل آپ سے یہ گزائش کرنا چاہوں گی کہ میرے ایک ہی سوال ہے سر مجھے اس پر تھوڑی سی بات کرنے دی جائے اور انفرشنیٹلی آج انفرشنیٹلی آج ہمارے کوڈینیٹر ہیں اس منسٹری کے he is so good وہ آویلیبل نہیں ہے ہمارے انچارج منسٹر اس کا ریپلائے دے رہے ہیں سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پر ہمس ہسپٹل جہاں پر ہندرڈز کے تعداد میں سر اوپیڈ ہوتی ہے وہاں پر کرپشن کا ایک تو بازار کرم ہے جو سرویس ڈیلیوری ہونی چاہیے ہسپٹل کے اندر وہ آویلیبل نہیں ہے لائف سیونگ ڈرگز اسینچل میڈیسنز اور سر سرینجیز سب باہر سے لانا پڑ رہے ہیں سر اگزیکٹیو ڈائریکٹر جو اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے تھے ڈے ٹو ڈے بیسس کے لیے اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس سے لے کے آج ڈیر سال گزر گیا ہے ہمارے پاس اگزیکٹیو ڈائریکٹر نئے اپوائنٹ نہیں ہو رہے ہیں اور سر ان کا جو افیرز ہیں وہ پولیسی تک جا رہے ہیں تو سر کیا مجھے منسٹری بتائے گی کہ سہے سہولت کارٹ کے اندر جو پیمز پہ کرپشن ہوئی ہے میڈیسنز کی نون آویلیبیلٹی ہے اوٹی میں مریض اپنے پاکٹ سے میڈیسنز لے کر آتے ہیں تو ٹرشری کیا ہاسپیٹل کو پیمز کے اندر جو اسلام آباد کے اندر ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ سن کے ہاسپیٹل کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو کیا وزارت مجھے ملسٹر صاحب بتائیں گے کہ پیمز کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کیا ایفرٹس لیے جائیں گے اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کب ریگلر اپوائنٹ ہوں گے اور دوائیوں کی کب آویلیبیلٹی ہوگی صاحب جہاں سب تین سوالات ہیں تو اس میں شورٹ آنسر دیجئے آپ چاہیں گے تو میں جی تفصیلی جواب کوشش کروں گا اس کا جتنا دے سکوں میں جواب کے بعد ریفر آپ کو کروں گا جس پہ جو وے فورڈ ہے وہ اگر میمبرز مناسب سمجھتی ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے بات کی تھی کہ ایگزیکٹیو جو ان کے آفیسرز ہیں اس کی پوزیشن میں ایک ایڈاک بیسس پہ چارج دیا گیا ہے اگری تقریباً فور دی لاسٹ وان یئر دی پوزیشن اس بینگ ٹیکن بائی دی کنسرن آفیسر لیکن اس کی ایک بجہ ہے یہ صرف پیمز کے حوالے تک نہیں ہے کہ اوورال کیڈر کے اندر جو گورنمنٹ کا ایک پروسیس ہے اس میں ابھی تک جو ہماری سی ایس بی پرموشن بورڈ ہے وہ بیٹھے نہیں ہیں سی ایس بی پرموشن بورڈ جب فیڈل گورنمنٹ کی بیٹھے گی اس میں صرف پیمز کا نہیں ہے ہیلک کا نہیں ہے منسٹری آف کامرس ہے ریلوے ہے بہت ساری پوزیشنز ہیں جن کو فیل کرنی ہیں انشاءاللہ سون دی بورڈ is going to sit اور یہی آپ کا question میرا بھی ان سے یہی تھا کہ ان پوزیشنز کو کب فیل کی جائے گی تو ایس سون as the board sits انشاءاللہ that be filled دوسری بات جی essential drug medicine list جو ہے جو کہ سب سے ضروری ہوتا ہے this time it has been made sure کہ at least essential list کی جتنی requirement ہے of medicines اور availability وہ ہر لیاست پوری رہے problem آتا ہے budgetary allocation کا beside the medications یا medicines availability جو کہ essential list کے علاوہ ہے this year definitely the budget has been allocated to the said authority but PIMS کے اندر obviously اس کا ایک deficit ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے but however the ministry is making sure کہ at least وہ جو essential list ختم نہ ہو non-essential list میں تقریبا 14 145 million روپیس کا ایک budget ہے جو drugs کے حوالے سے بالکل focused ہے جس کو allocated کیا ہوا ہے اسی سے expenditure ہوتا ہے میڈم نے نشاندی کرائی یقینی طور پر دیکھیں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں کئی malfunction نہ ہو pilgrimage نہ ہو irregularities نہ ہو یہاں بھی 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 لوگوں نے جب identify کی so there is madam currently an investigation going on اور جو آپ کی ڈی ای سی کے اندر انشاءاللہ ڈی ای ایف سی کے اندر it shall be the committee report is being submitted اور اس committee کے حوالے سے جو بھی way forward ہے اس کے shadow میں جو way forward دیا گیا ہے وہ سامنے آئے گا in the last جو آپ نے card کی بات کی سلام آباد چونکہ provinces میں health card functioner ہے سلام آباد discontinue ہوا تھا state life اس کے اندر as insurance involved ہے اس میں کچھ basic level پہ چیزوں کو identified definitely کیا گیا تھا پھر اس کو discontinue اسی لئے کیا گیا suspend کہ جب تک وہ irregularities correct نہیں ہوتی state life of Pakistan also had given its report and the matter has gone to the prime minister to the higher authority for his decision اور انشاءاللہ جیسے وہ decision آئے گا تو یہ health card service بھی reactivate ہو جائے گا in the end what i would like to suggest اگر آپ still سمجھتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو satisfy کرتی ہیں اور if this answers my question answers are to an extent satisfying good enough otherwise we can still refer the matter to the committee اور a subcommittee which can further see it لیکن ساتھ ساتھ ایک committee already inspection اس کی monthly basis پہ ہوتی ہے اس پوری facility کی جس کو monitor بھی کیا جاتا ہے اور اس کی reporting ہوتی ہے تو میرے خیال اس committee کے اندر بڑا extensive جواب بھی آیا ہے اور اس پہ کچھ کام بھی ہوا ہوگا اور i'm sure honorable member کے ذہن میں بھی کچھ اور چیزیں ہوں گی so there's no harm in sending it to the committee جہاں ہمارے department madame کو اور باقی members کو fully answer بھی کر سکے otherwise i think so it's a very comprehensive answer which has been given and but at the same time we can see that also جی supplementary رائے حسن نواز صاحب رائے صاحب کا مائک کھولیں رائے حسن نواز صاحب آپ کا کھول گیا رائے حسن نواز صاحب کا مائک کھولیں جناب والا supplementary question کہنے سے پہلے آپ سے ایک ادارش ہے کہ کل وقفہ سوالات میں جب آج سوالات ہو چکے تھے تو ڈیپری سپیکل صاحب نے ایک دم بوٹم سے سوالات لے لیے ہم لوگ جن کی باری آ رہی تھی وہ محروم رہے تو کیا آپ رولنگ دے کے یہ زیادتی نہیں ہے میمران کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اس میں issue دیکھ لیتے ہیں جی supplementary کیجئے وجہ بھی پتا ہے کہ ڈیپری سپیکل صاحب کیوں نیچے گئے تھے ٹھیک تو جناب والا دوسرا میرا question supplementary یہ ہے کہ health card جو کہ مران خان کی حکومت کا ایک بہت بڑے illustrator تھا ابھی منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس کو بحال کرنے کے لیے کوشش کریں گے کیا اس کی وجہ صرف یہی تو نہیں ہے سیاسی وجہ تو نہیں ہے اس کو بند کرنے کی اور کہ لوگوں کو ایک سہولت دی گئی تھی کیونکہ یہ مران خان نے دی تھی اس لیے سہولت کو ختم کیا گیا ہے جی منسٹر جام کمال صاحب دیکھیں جی میرے خال اس گورنمنٹ نے کوئی ایسا initiative نہیں لی ہے جو public interest میں ہو اور اس کو discontinue کسی political reason سے کیا جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ health card services اور یہ question بڑا relate کرتا ہے کیونکہ madam کا question بھی یہ تھا کہ جہاں because of certain processes and procedures discontinuity of کچھ چیزوں کا ہوا تھا اس کے زمرے میں اسلامات کے اندر irreligality کچھ پائی گئی تھی because of the card processes چونکہ یہ پورے ملک میں health card کا mechanism بلوستان سے لے کے سندھ اور باقی جگہوں پہ جیسے national health card کا ہوا تھا تو اس کی کچھ دیکھ